اللہ تعالیٰ اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو تردیل کے مطابق نازل کیا ہے وواست جبریل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا ہے ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو تردیل کے مطابق پڑھئے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے اور ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پڑھنا بھی تردیل کے مطابق ہے اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا پہلی آیت کے اندر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تردیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو قرآن کریم کو تردیل کے مطابق پڑھنے کی اہمیت اور عظمت کو بتاتی ہے اور جو دوسری آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اس کو تردیل کے مطابق بڑھئے تردیل کسے کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تردیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف کہ تردیل غروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور کہا کس طرح ٹھہرنا ہے لفظی طور پر اور معنوی طور پر معنی کے لحاظ سے اور لفظا اس کو پہچاننے کا نام تردیل ہے قرآن کریم کو اگر پڑھنا ہے تو تردیل کے قواعد کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہوگا اسی تردیل کے مطابق میں اور آپ قرآن پڑھیں اس کے لئے ہمارے اس پروگرام کو تردیب دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں اور اس مبارک اور مقدس فن فن تجوید کے مطابق مؤثر انداز میں قرآن کریم کی خدمت کی توفیق نصفہ ایک روایت کے اندر آدھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا اس طرح محبوب ہے کہ جس طرح نازل ہوا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا بہت بڑے اس فن کے ماہر فن تجوید کے فن قرآن کے بہت بڑے ماہر علامہ جزری رحمت اللہ تعالیٰ لے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے اگر تجوید کے مطابق قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا فرمایا اگر تجوید کو سامنے رکھ کے قرآن نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہوگے لہذا اگر آپ قرآن کو اپنے جس مرضی لہجے میں پڑھیں چلو سواب نہ ملتا گناہ بھی نہ ہوتا لیکن یہاں پر فرمایا کہ جو قرآن کریم کو تجوید کی مطابق نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا لئنہو بھیل الہو انزلا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نازل فرمایا ہے وَهَا كَذَا مِنْهُ اِلَيْنَ وَسَلَا اور ہم تک یہ اسی طریقے سے پہنچا ہے کہ تاجار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ اکرام نے یہ قرآن کریم جو پڑھا تو تجوید کے قائدوں اور ضابطوں کو سامنے رکھ کے پڑھا ہے اور مجھے اور آپ کو ہم کو بھی یہی حکم ہے قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہی علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اس کو صحیح انداز سے عربی کے لہجے میں رکھ کر پڑھا جائے اب عربی کا لہجہ اس وقت تک محفوظ رہا جب تک اہلِ عجم عجمیوں کے ساتھ اختلاط نہ ہوا لیکن جیسے جیسے اسلام قرآن کریم دگر علاقوں میں عرب سے نکل کے پھیلنا شروع ہوا تو اس سے عجمی لبو لہجہ کی امیزش ہے قرآن کریم کی عربیت یہ متاثر ہو گئی قرآن کریم کا خاص عربی لہجے میں پڑھنا متاثر ہو گیا اللہ کروہ رحمت نادل فرمائے ہمارے اقابر پر آئیم اکرام قرآن ازام پر انہوں نے اس مبارک فن کو مدون فرمایا کہ جس کی وجہ سے ہم بھی قرآن کریم کو ترتیل و تجوید کو سامنے رکھ کر پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت اس کی برکات سے ہمیں نوازیں اللہ کی ذات خوش ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا زیارت ہوئی تو پوچھا اللہ اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جواب کے دربار میں تقرب کا ذریعہ ہے تقرب کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا کلام ہے وہ میری کتاب ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھنا ہو یا بلا فہم بغیر سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام کو پڑھے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے دونوں صورتوں کے اندر یہ میرے قریب ہونے کا سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے دیگر روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی باندی کا گانا سن رہا ہے توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص سے بھی زیادہ اس کاری قرآن قرآن کے پڑھنے والے کی طرف کان لگاتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے یہ بہت بڑا احزاز ہے قرآن کریم کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ جو ہمارا پروگرام یہ اسباق کا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارا یہ مبارک کے سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ یوں چلتے رہیں اور اس میں جو ہم قائدِ ذابطِ انتہائی آسان انداز میں ذکر کریں گے اس میں جیسے جیسے آپ لوگ شامل رہیں گے اس پر توجہ دیں گے اس سے سنیں گے پڑھیں گے دیکھیں گے ہم سب کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ موثر انداز میں قرآن کریم کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفق نصیفہ